موسیقی کل کارلیو دھگاٹن میں اور آج ناغور کسان پنچائت میں اپنا سمرتن دینے کے لئے کیونکہ کسانوں کی جو لڑائی ہے وہ صرف کسانوں کی لڑائی نہیں وہ لڑائی ہے دیش کے ونچی سوسی سرماج کو بھکمری سے بچانے کی لڑائی وہ لڑائی ہے جو آن آج کو تیجوریوں میں پونجی پتیوں کی بند کرنے کی محیم چل رہی ہے وہ اسے روکنے کی لڑائی تو بھارتے سویدھان کی سوکشہ کی لڑائی ہے کیونکہ لوگتن تر تانہ سائی کرنے کی جائے نہیں دیتا ہے لیکن سرکار کر رہی ہے نا تانہ سائی اگر کہیں بھی انجاہ ہوگا تو کیا بابا صاحب کے بیٹے چھپ رہیں گے تو وہ سمرتن دینے آیا ان کو یہ وصوات دلانے کہ ہم نے پہلے بھی آجادی کی لڑائی کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی چاہے تمہارے طرح کے اچھا چار انجاہ ہمارے ساتھ ہوئے لیکن جب دیس کے ہتھ کی لڑائی شروع ہوئی ہے تو ہم نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ داری کی اور یہی بتانے کے لئے میں وہاں جا رہا ہوں لیکن میں جب مجھے موقع ملا تو میں اپنی بات جرور رکھتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتحاس ہے کیسا اتحاس ایک ایسی سکشت اس کو پانی پینے کی چھوٹ نہیں تھی اجازت نہیں تھی سارو جنگ جگہ سے سمجھ رہے ہو جہاں بچے بیٹھ کے پڑھتے تھے اس کمرے بیٹھ کے پڑھنے کی جائد نہیں تھی لیکن ان تمام طرح کی چیزوں سے گھبرائیں نہیں بابا صاحب اور لقصے بنایا اور کر کے دکھایا ہجاروں ہجاروں سال کی غلامی جو ہے اچھوٹوں کی سوسیتوں کی ونچیتوں کی مہلاو کی اور ایک جھٹکے سے کاٹ دی انہوں نے آپ نے کچھ تین پہلے سنا ہوگا جب کولمبیا انیورسٹی میں پچھلے تین سو سال کا دیاز اٹھا کے دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ کون سکس ہے جس نے یہاں سے پڑھ کے جانے کے بعد گیان کا پرچار پرسار کیا اور دنیا کے لئے کچھ اچھا کیا تو تین سو سال کے دیاز میں کون تھا وہ کون تھا یس بابا صاحب ہم میر کر انہوں نے ان کو کیا لکھا نہیں 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 کولمبیا نے لکھا سیمبل آف نولیج کیا لکھا جان کا پرتی اور ابھی مجھے ایک سفلتہ ملی وہ سفلتہ ہماری ساجی سفلتہ ہے وہ سفلتہ ہے دنیا کے ایک سو گراندہ دیکھ آپ سمجھتے ہیں بھارت کے اندر کاشیر میں کتنا بھیلتا ہوئے ہیں یہاں کی میڈیا تو ہمیں ویلن بتاتی ہے سمجھتے ہیں بھارتی سمجھتے ہیں وہ تو ہمیں نکارتی ہے پورلوپ سے لیکن دنیا کا جو سب سے سرسکتی سالی جو میکجین ہے ایک سو تیرانویں دیش اور سو لوگ یعنی کے لگ بھگ دو دیشوں میں سے ایک وحی اور بھارت کے اندر ایک سو چھتیس پائنٹ چونسٹھ کروڑ لوگ یعنی کے لگ بھگ ایک سو ستیس کروڑ لوگ اور سبھی جاتی دھرم مذہب کے لوگ اور ان میں سے ایک وقتی کو سمجھتے دیا گیا تو وہ کون ہے نہیں وہ آپ کا اپنا کھون ہے وہ آپ کا بھائی ہے اور وہ ایک گریب کا بیٹا ہے کسی سہوکار مکت منطری پردان منطری امیر کا بیٹا نہیں ہے وہ آپ کے جیسا ہے جس نے لوٹی لوٹی کے لیے لڑائی لڑی ہے دیش میں لیکن کوئی امیر اگر گریبوں کی تکلیم سمجھتا تو کوئی گریب نہیں رہتا دیش میں اگر جاتی سے ہونے والے شوشن کو کوئی سمجھتا تو جاتی مکت ہو چکا ہوتا دیش اگر کوئی گریبوں کے آگے بڑھنے کے راستے کو نہ روکتا تو سائد جو ہے یہ بھیدباؤ ختم ہو گیا ہوتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساجی لڑائی ہمیں مل کے دوبارہ سے لڑنی پڑے گی اور کیا آپ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ چاہتے ہیں سوابیمان کا جیون کیا آپ چاہتے ہیں سممان کا جیون کیا آپ چاہتے ہیں بہن بیٹیوں کی سرکشہ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے ذکر کیا آپ چاہتے ہیں اس دیس میں بلجن سواج کا راست اور اگر آپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں کی میں آپ کا بکاؤں نیتا نہیں میں آپ کا ٹکاؤں بھائی ہوں بھائی اور میں آج بابا زہان کی اس اسمرتی چن کے سامنے اس اسٹیچو کے سامنے اس انکل پرتا ہوں کچامن سٹی میں کی میرا پہلا جو نعرہ تھا کی وہ نوٹ نہیں بنا جو آپ کے بھائی کو کھڑی جلے یاد لگے گا اپنے جیون کے انسیم چھنٹر اس دیس میں رہنے والے انسیم غریب کی سوشت کی پچھے کی دھلت کی مسلم کی غریب کی مہلا شوکشہ کی لڑائی کو اپنے جیون کا آخری کترا کترا لٹا کے ہم لوگ لڑنیں گے کبھی سممانتے سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن کیا آپ اس لڑائی کو لڑنے میں ہماری مدد کریں گے چلیے دونوں ہار اٹھا کے ایک جوردار نعرہ لگائیے جو پورے خوچامن سیٹی میں نے ایٹھریویں لائن میں بیٹھے مکہ ونتری کو بھی پتہ لگے کہ ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں اپنی رائسی گنامی کی بیڑیا کٹنے کے لیے یہاں چلیے بہت بہت آبار بس ایک بات دیاد رکھئے کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوا آپ سمجھ رہے ہو کتنی ماں کی کہ جو آنسو ہیں وہ پوچھنے کے لیے آپ بھول بن جانا کتنی بہنوں کا گھرور گھنڈ ہو آپ گھر ہو آپ کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہے تو ہماری شکشہ ہوگی اپنے مہا پرسوں کے تیار بلیدان کو مت بول جانا بابا صاحب نے چارچر بچے گروان کیا آپ کے لیے وہ گول میں کانفرنس جا رہے تھے ان کا سکا بیٹا جو ہے وہ مرا ہوا تھا مانا بابا بھائی پوچھ رہی تھی کہ رائیزتن راج کرے گا امبیٹکر صاحب آپ تو یہ کہتے تھے رائیزتن تو رہا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایک رائیزتن کی پروہ کروں گا تو کرو رائیزتن جو ہے وہ ہمیشہ کیلئے گلاب منہ رہیں گے کہ ان کا سپنا پورا کرنا آپ کے جمعہ داری نہیں ہے سمتہ مولک سماج سمتہ سمانتہ بندکتوں پر آدھاری سماج اور آپ کا اپنا راج سوراج پون سوراج کیا آپ نہیں چاہتے آپ کا راج آئے کیا آپ نہیں چاہتے مانجور صاحب کا شرام کا سپنا پورا ہو کیا آپ نہیں چاہتے بہجر مہاپرسوں کا تھیاق بلیدان رنگ لے کے آئے اور نیلا رنگ جو ہے وہ پوری بھائیز بچھائے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں تو اگر آپ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی اکتہ بنائیے ابھی مجھ سے ایک ساتھیں ملا تھا سمان کیا اس میں میرا کہا کہ میں دھووی سماج سے ہوں اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور میں اس مجھ سے کہتا ہوں سیڈل کاش کی سبھی جاتیاں بیکور کی سبھی جاتیاں منورٹی کا پورا سماج اور اس دیش کی تمام مہلائے ونچی سوشی ورک کی آواز ہیں ہم لوگ اور ہم نے جاتیاں نہیں بنائی ہیں لیکن ہم بھائی ہیں جیسے ہم لوگ طاقت میں آنگے ایک بھی وقتی کو نزاز نہیں کیا جائے گا ہر گریب کے آواز لگ کو مجبوطی سے اٹھا جائے گا اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں بس ایک لائن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنگھرسوں کے سائے میں گھنگور جوانی پلتی ہے اور اتیاس ادھر جھگ جاتا ہے جس اور جوانی چلتی ہے اور یہاں جوانی جو ہے وہ ہلو اپنا ہے اور ہم مانتے ہیں سردار بھگر سنگھ کو بھی اپنا دار سردار اودان سنگھ کو بھی اپنا دار کیونکہ انہوں نے دیش کے لئے بلیدان دیا اور ایسا سماج نہیں چاہتا انہوں نے جیسا سماج بنا دیا گیا ہے تو لوگ تندر میں ساتھ چیزوں کی گارنٹی یہاں میڈیا کے ساتھ بھی ہوں گے یہ نکمی سرکار ہمیں نہیں دے گی سر ہمیں بتایا ہے کہ مانگنے سے یہاں صرف بھیگ بھی لے گی اور ہمیں اپنے لکار چاہیے اور جو ہم چھیننا جانتا ہے ہمارے سبر کا انتہان نہ لیا جائے ہم نے دو پرہل بھی دھو رہا ہے یا یاد ہے نہیں ہے آپ کے ہماری ایک تا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے تیش فرولی بھی ہم نے بھارت بند کر کے ثابت کیا کہ ہم نے بل ہے مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ چیزوں کی گارنٹی دیں گے آپ کو اور آپ نوٹ کیجئے اور نہیں دے پائے تو اسی دن اس شرکار کو برخاص کر دیں گے جس کے لیے ہم ہیں پہلی گارنٹی دیں گے روٹی کی کہ کوئی بھیتی بھوک کے کارن پریشان نہیں رہے گا دوسری گارنٹی دیں گے کپڑے کی کہ جو امیروں پر کپڑے ہیں وہ گریبوں پر بھی کوئی تھنسے یا اچھا کپڑے کے نہ پہننے کے لیے مہتاج نہ ہو ہم دیں گے گارنٹی مکان کی جو ہر گریب بکٹی کے سر پر چھت ہو ہم گارنٹی دیں گے اس کی اچھے علاج کی کہ گریب بکٹی اچھے علاج نہ ملنے کارن پیسو کی کمی نہ ہونے کارن مر نہ جائے ہم گارنٹی دیں گے اس کی سکسا کی سمان سکسا کچھ آمن سٹی سے نام سے بہمس ہے نا سب کے لیے سمان سکسا اور نسل شکسا کیونکہ سکسا جب ایک راستہ ہے نا انجھے بڑھے کا سکسا سینی کا کون سا دودھ ہے یہ سکسا سینی کا وہ دودھ ہے جو پیے گا وہ دھاڑے گا ہم گارنٹی دیں گے آپ کی شرکشہ کی آپ کو یاد ہے نا وہ پیچکس خان بھولے تو نہیں ہے اگر آپ کا راج نہیں ہوگا تو یہ جنم جاتی آپ پہ ہوتی رہیں کیا آپ جانور ہاں گیا تو یہ جنم جاتی آپ کے ساتھ کیوں انسان انسان پہ شوشن کرتا ہے تو اس کو اپرالی مانا جاتا ہے اور اس اپرالی کا علاج کرنا ہم پہ بہت اچھی دی رہاتا ہے ہمارا جھنڈا جھنڈا دوڑا بہت مجبوط ہے ہم چمڈا اتارنا بھی جانتے ہیں ہم اس کا جوتوں بنانا بھی جانتے ہیں اور ہم سامنے آنے پہ اس جوتے کو سر پہ مار کے اوقات دکھانا بھی جانتے ہیں ہم نے وہ کام چھوڑا ہے بھولے نہیں ہے سر آخری گارنٹی ہے آپ کے لئے روزگار کی کہ مہداؤں کو گھر پہ روزگار بہنوں کو سر سمان اور یواؤں کو روزگار سارا بھیک لوگ پہلی کیابنٹ میں ہم لوگ بھریں گے کہ یواؤں جو ہے اور جو اس کی ترقی میں صداری کرے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روٹی روٹی کے مہتاج بنے رہے ہیں ہم پرائیویٹ میں آنٹ ساتھ ہزار روپے کے نوکری کریں اور صرف روٹی کے لئے لڑتے رہے ہیں اور اپنے ذکار نہ ماند پائیں ہم یہاں گلام پیدا ہوئے ضرور ہوں گے لیکن گلام مریں گے نہیں ہم اس رجل پر راج کریں گے ہمیں چاہیے اپنا رو ہمیں جو ہے دوسمان کا محل نہیں چاہیے اپنی جھوپڑی چاہیے اور ہمیں چاہیے اپنا راج کے آپ اس راج کے لئے میں ساتھ دیں گے ہمیں چاہیے دھوگوی 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 ہمیں پھر دھوڑا ہارزا کے عوال لگائے ہمیں چاہیے اپنا راج ہمیں چاہیے اپنا راج ہمیں چاہیے اپنا راج ہمیں چاہیے اپنا راج ہمیں چاہیے بہت بہت آبار پھر کچھ آمن سیٹی جاری رہنا ہوگا اور آج جو پیار آپ نے دیا آگا میں جیون کی انچ sensitive چنٹ تک نہیں بھول portable کچھ آمن سیٹی کو راجستان سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل سمتاواز ٹی وی کو پیل آئیکن دوانا نہ بھولیں سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے